اسی طریقے سے سوان رنجیت ہونے کے بعد بابا وشونات کے چاندی کے پلنگ کو بھی بڑھلا جا رہا ہے تامیلا روک ایک دان داتا نے پچیس کلو کے چاندی کے پلنگ کو دان دیا ہے شائن آرتی کے بعد بابا اسی پلنگ پر آج وشرام کیا کریں گے اس سے یہ کوشش کی جا رہی ہے اور آپ پلنگ دیکھ سکتے ہیں بابا کا پلنگ جو ہے وہ کس طرح سے ایک الگ چمک اس میں دکھ رہی ہے تو سبیہ چٹی فیملی کی طرف سے یہ پچیس کلو کا چاندی کا پالنا دان کیا گیا ہے بابا وشونات اس پر اب وراجیں گے گرگری میں یہ نئے پلنگ ستھاپت کیا جائے گا تو سویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے سوان جڑت مندر کیا گیا لگتار کام کیا گیا پر دان منتری نے خود کاشی وشونات مندر کے اندر کے ایک بھووتہ دیکھی مکہ منتری لگتار اس کو نہارتے رہے پہلے مندر کا اندر کا جو حصہ تھا وہاں چاندی جڑا ہوا تھا اس کے بعد ایک گپت دان داتا نے سونا دان کیا جس کے بعد سونے کا پورا مندر کا اندر کا حصہ ہے اب چاندی کے پلنگ پر شہن آرتی کے بعد بابا وشونات کریں گے کاشی وشونات مندر میں بابا کی شہن آرتی کے بعد بابا کو شہن کرانے کے لیے جو چاندی کا پلنگ ہے اسے بدلہ جا رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نیا چاندی کا پلنگ ہے جو بابا کے گھر بری میں رکھا جائے گا اور شہن آرتی کے بعد بابا کو اسی پلنگ پر شہن کرائے جائے گا اس سے پہلے بھی جو چاندی کا پلنگ تھا وہ اسی پریوار نے تامین لادو کے ڈونیٹ کیا تھا جو پریوار ایک بار پھر سے پلنگ پرانا ہونے کے بعد ڈونیٹ کر رہا ہے ہمارے ساتھ اس پریوار کے سترس کے جو ساتھی ہیں یہ وہ پریوار ہے جو اس چاندی کے پلنگ کو ڈونیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھی ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے کہ یہ پلنگ جو ڈونیٹ ہو رہا ہے لابا کتنے سالوں بات ہو رہا ہے اور کتنا ایک وجہ ہے اس پلنگ بتا رہا ہے سر یہ تو تامرار سے دس آتسٹی کر سلور کٹ بنا دیا اس کو تو ویٹ تو ٹونٹی سکس کیجی کا ویٹ ہے ٹونٹی سکس کیجی کا ویٹ ہے سلور اور کچھ سامان بھی باقی ہے ملاکہ ٹونٹی سکس کیجی کا ویٹ ہے بابا کے شہن کے لیے جو نیا چاندی کا پلنگ ہے اب وہاں نظر آئے گا لیبک پچیس کلو کا یہ چاندی کا پلنگ ہے جو بابا کے شہن ارتک کے بعد بابا کے شہن کے لیے اسی طریقے سے دکھنے والا ہے یعنی کہ کاشی وشنات مندر کے گربری میں اب یہ جو چاندی کا پلنگ ہے وہ دیکھے گا جس پر بابا شہن آرتک کے بعد شہن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کا درشن بھی بھکت کر پائیں گے ویڈیو جنلیسٹ ویبند مین کے ساتھ سوشان مخرجی نیو سٹیٹ وارانسی اور بڑی خبر ہے ویکاس دوبے کی موت سے جڑی ہوئی جانچ ریپورٹ اس کی سارجنک کی جائے گی جانچ کیلئے بنا گئے آئیوک کی ریپورٹ سارجنک ہوگی سپریم کورٹ نے ریپورٹ سارجنک کرنے کا آدیش دیا ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی ریپورٹ ڈالنے کے لیے آدیش دیا گیا یہ فائل تصویریں ہیں جب ویکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہوا تھا سپریم کورٹ میں آج کا دیار کی گئی بکرو کان کا مخیاروپی ویکاس دوبے اور اس کی موت کے ماملے کے جانچ ریپورٹ سارجنک ہوگی سپریم کورٹ نے جانچ آئیوک کی ریپورٹ کو کوڈ ویب سائٹ پر ڈالنے کے نردیش دیا ہے چیف جسٹس انویر امنہ نے آدیش لکھواتے ہوئے کہا کہ کورٹ نے ویکاس دوبے معاملے میں جانچ آئیوک بنایا تھا ریپورٹ طلب کی تھی ریپورٹ سیل کورٹ میں دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے کمیشن کے ریپورٹ کو سویکار بھی کر لیا ہے اب اس میں کچھ باقی نہیں بچا ہے ایسے میں ریپورٹ کو سارجنک کرنے کے لحاظ سے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپڈیت کیا جائے بکرو گاؤں میں دو جولائی دو ہزار بیس کو دبش دیں گئی پولس ٹیم پر ویکاس دوبے نے فائرنگ کی تھی ایک ڈپٹی ایس پی سمیت آٹھ پولس کرمی شہید ہوئے تھے بعد میں گرفتار ویکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہو گیا تھا اوجین مہاکال کے دربار سے اس کو گرفتار کر کے یہ مہاکال مندر کے بغل کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مدھر پردیش کی تبقی تصویریں جولائی دو ہزار بیس کی اس کے بعد یو پی پولس کے ساتھ مدھر پردیش پولس نے بورڈر تک اسے چھوڑا تھا وہ اسی ریپورٹ کو پہ آج مانی سروش نیالے میں مانی مکھ نیادیش مہودے کی اتخشتہ والی بینچ نے چجمنٹ دیا ہے تثہ یہ کہا ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ کو سروش نیالے کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا جائے تثہ اس میں دیئے گئے ریکمنڈیشنز سنستوطیوں کو راج سرکار ایمپلیمنٹ کریں اور اتخشت کے سیاست میں ہمیشہ لائم لائٹ میں رہنے والے امپرکاش راج پر ایک بار پھر سے چرچہ میں انہیں سرکار نے وائش رڈی کے سرکشہ دے دی ہے اس کے بعد سیاسی بینبازی کا دور بھی شروع ہو گیا دیکھیں امپرکاش راج پر کو یوگی سرکار نے وائش رینی کی شروعکشہ دی ہے راجوں تے گلیاروں میں چرچہ ہے کہ انہیں راشترپتی چناؤں میں دروپدی مرمو کے سمرتھن کا اینام ملا ہے کسی کو کہنے والوں کو کسی کا کوئی موہ پکڑا نہیں ہے اس سمندھ میں دو سال سے لکھا پڑی ہو رہی تھی آئی بی والے جانچ کر رہے تھے آپ کے سی آئی ڈی کے طرف سے جانچ ہو رہی تھی جانچ ریپورٹ آئی راجبھر کچھ بھی کہیں لیکن جس سماجوادی گڑ بندھن میں فیلحال ابھی راجبھر ہے اس کا صاف کہنا ہے کہ راجبھر نے مدد کی ہے تو انہیں مدد ملنا لازمی ہے جو انہیں بھائی شرینی سرکشہ ملی ہے نیچی طور پر سرکار کی مدد کریں گے تو کچھ نے کچھ تو پروشکار ملے گئی تو سیدھا سیدھا آج لوگ سمجھ رہے ہیں پندرے دن انہوں نے پورے میڈیا کا سپیس لیا پوری جنتہ کا ٹائم لیا وہ سرکار کی مدد کریں سرکار ان کی مدد کریں یہ تو سماننے بات ہے پہلے ادیویر سنجھو کی اخلیشیاتوں کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں انہوں نے ایک ٹوٹ کر کے کہا کہ اوپرکاس راجبھر بھاسپا کی گوت کے گلو بننا چاہتے ہیں تو وہ کون توپ ہیں جی اپن پرچہ خود نہیں بھر سکا تھا پرچہ بھرا میں بکسیس بھی مل جاتا تو دوسرے کو پر کا آمولی اٹھا ہو تو بھائی آپ نے گھگری بان میں جھاک کے دیکھے پہلے اوپرکاس راجبھر جہاں رہتا ہے دل کھول کے رہتا ہے سامنے بیٹ کر کے وارتہ کر لے ڈیویٹ کر لے بتا دیں ہم کیا کیا کیے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ سمجھوادی پارٹی کے نیتا کچھ بھی کہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے ودھائکوں نے بھی کروس ووٹنگ کی ہمارا ہمارا تو الگ ہے ہم سے کیا مطلب ہے بھائی ایک سو اکیس سمجھوادی پارٹی گھٹ بندھن میں بچا ہوا تھا اور ہم تھے تو ایک سو پچیس تھا تو ہم چھے نکل گئے تو بچا ایک سو اکیس تو جب ہم نکل گئے اب ان کا ایک سو جو رہے بچا تو کہاں گیا اوٹ پاو رو دس اوٹ کہاں گیا ہم نام نہیں بتائیں گے بھائی راجبھر بتاتے ہیں کہ وہ فیلحال گڑ بندھن میں ہی ہے لیکن موجودہ راجنتک حالات اور بیانبازی کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ راجبھر اور اکھیلیش کا ساتھ لمبا چلنے والا ہے لکھنو سے عویناش سنگھ کے ساتھ ٹیم نیوز سٹیٹ تو راشپتی چناؤں میں کراس ووٹنگ اور راجبھر کو ملی سرکشا کو لے کر شیعپال یادو سے بات کی سماد آتا آبناش سنگھ نے دیکھے راشپتی چناؤں میں اتر پردیش کے بھی کئی ویدھائی کو نے کراس ووٹنگ کی ہے اس وقت میرے ساتھ پرسپا کے راشتی ادھیاکش شیعپال سنگھ یادو جی ہیں سر راشپتی چناؤں میں آپ نے کھلے طور پر دوپردی مرمو کو سپورٹ کیا لیکن اب چکی جو پوری پرکریا ختم ہو چکی ہے کہا جا رہا کہ یہاں کے بہت سے ایسے ویدھائک ہیں جنہوں نے کراس ووٹنگ کی ہے کس پارٹی کے ہو سکتے ہیں دیکھیں پہلی بار آدھ واسی سماج کی ماہلہ راشپتی بنی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم راشپتی بننے پر دوپتی مرمو کو بدائی دیتے ہیں اور جہاں تک کراس ووٹنگ کا سوال ہے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ جو آئی ایس آئی نیتا جی کو ایجنٹ بتانے والے تو جو بھی کٹر سمجھ باجی ہوگا نیتا جی کے بیچاروں پر چلنے والا ہوگا وہ کبھی بھی نیتا جی کا اپمان بزارش نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے کچھ لوگوں نے جب میں نے سپورٹ کیا ہے تو کچھ لوگوں نے بوٹ کیا ہے سماجبادی پارٹی کے بدائیکوں نے آپ کا اشارہ اسی طرح تو کچھ لوگوں نے بوٹ کیا ہے سر ایک سوال یہ ہے کہ آج اومٹکاش راجبھر کو سرکار نے وائی کٹیگری کی سرکشہ دی ہے دیکھا جائے تو لگاتار وہ سپاہ پر حملہور ہیں وہ آپ کی بھی تعریف کرتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم اور شپال جی مل کر کچھ بڑا کریں گے کچھ نیا بڑائیں گے لیکن جو سیکیورٹی دی گئی ہے اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ سرکار نے ان کو گفٹ دیا ہے جس طرح جس طریقے سے وہ اکھلے شادوں کو لگاتار جواب دے گا ہے دیکھیں انہوں نے مکمنٹی سے اپنی سر اچھا کیا پاتھنپت دیا ہوگا تو اب وہ تو سرکار کو لگا ہوگا کہ وہ نے سر اچھا کی ضرورت ہے تو دے گیا ہے راجپتی چنانوں میں اتر پردیش میں ویپکش نے کروس ووٹنگ کی ویپکش کے پانچ ویدھائکوں نے کروس ووٹنگ کی جبکہ تین ویدھائکوں کے ووٹ انڈویرڈ بھی ثابت ہوئے دروپتی مروک کو دو سو ترہاسی ووٹ ملنے تھے لیکن ملے دو سو ستاسی ویدھائکوں کے ووٹ جبکہ یشن سینہ کو ایک سو اٹھارہ ووٹ ملنے چاہیے تھے تو ان کو صرف ایک سو گیارہ ووٹ ملے یعنی کی ساتھ کم ملے امید کے مطابق راجپتی چنانوں میں انڈیے کے امیدوار دروپتی مرمو نے بڑی جیت حاصل کی اور تیسرے راؤنڈ کی کاؤنٹنگ میں ہی انہوں نے پچاس فیصد سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیا تھا تینے راؤنڈ میں دروپتی مرمو کو دو ہزار ایک سو اکسٹھ ووٹ ملے وپکشی دلو کے امیدوار یشن سینہ کو ایک ہزار اٹھاون ووٹ ملے وپکشی کیمے کو جھٹکا بھی لگا ہے اور کئی سانسدوں نے بھی کراس ووٹنگ کی مانا جا رہا ہے کیونکہ سترہ سانسدوں نے مرمو کے سمرتن میں کراس ووٹنگ کی ہے ایک سو تیرہ ویدھائکوں نے بھی کراس ووٹنگ کی میرٹ میں سلسلی کار ایوام ویت منتری سوریش کھرنا نے کہا کہ انٹرنل انفراسٹرکچر پر دھان دینے کی ضرورت ہے وہ دمیوں کی سمسیاں کا پراتمکتہ سے سمدھان کیا جائے گا ایک اسکول کا نرکشنر کیا ایک اسپتال کا نرکشنر کیا اور آج وہ دو جگت کے لوگوں سے بات بارتا ہوئی نشیط روپ سے جو انٹرنل انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر دھان دینے کی ضرورت ہے ہماری کوشش رہے گی جن لوگوں نے جو اپنی باتیں بتائی ہیں اس کو ہم پوری طریقے سے کنسلٹیٹ کر کے اس کا سمادان ڈونیں گے لٹوں سے سوک کی بڑی خبر ہے راج کرمچاریوں کو یوگی سرکار نے بڑا توقفہ دیا مہنگائی بھتے میں تین فیصد کی بڑھ اتری کی ایک تیس فیصد سے بڑھا کر اب مہنگائی بھتہ چونتیس فیصد سرکار نے کر دیا ہے موکمتری کارل نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے بڑا ماملہ بڑی سوگات یہ بڑی خبر یوگی سرکار نے راج کرمچاریوں کو مہنگائی بھتے سے جڑی ایک بڑی سوگات دی ہے مہنگائی بھتہ تین فیصد بڑھایا گیا پہلے اتریس فیصد ہوا کرتا تھا اب چونتیس فیصد سرکار نے کر دیا ہے بڑایوں میں دو پکشوں میں خونی سنگھرش تھے جوڑی یہ بڑی خبر ہے دونوں پکشوں میں جنگ کر ایٹ پتھر چلے ہیں ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوا ہے مہلا سمیت دس لوگ گرفتار کیے گئے ہیں بڑایوں کے بنسی تھانا علاقے کی گھٹنا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے چھتوں سے پتھر برسائے جا رہے ہیں پتھر وازی کی جا رہی ہے کئی لوگ چوٹ ہوئے ہیں دس لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے دیکھیں کس طرح سے اور گالی گلوچ بھی کی جا رہی ہے گالیاں بھی اس میں دراصل دی جا رہی ہیں دوسرے کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پتھر برسائے جا رہے ہیں دو پکشوں میں خونی سنگھرش کا یہ معاملہ بڑایوں کے بلسی سے ہے دونوں پکشوں میں جم کر پتھر چلے ہیں مار پیٹ کی گئے دس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے مہلاوں نے بھی پتھر بازی کیے دو پکشوں میں خونی سنگھرش کا یہ معاملہ بڑایوں کے بلسی سے ہے دونوں پکشوں میں جم کر اسی طرح سے پتھر چلے ہیں اور کھل دس لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا لنکی کارن کیا تھا یہ بات اب تک سامنے نہیں آئے یوپی میں سارجنرک جگہوں پر نماز پڑھنے کا معاملہ طول پکرتا جا رہا ہے لکنوں کے لولو مول میں نماز پڑھنے کا معاملہ بھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ پریاغ راج ریلوے سٹیشن پر ساموہک نماز کا مدہ گرما گیا معاملے میں اس پی نے ریلوے نے ریپورٹ تھلب کی ہے ریپورٹ دیکھے تسور پریاغ راج ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک پر بنے ویٹنگ روم کی ہیں جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے کچھ لوگوں کا ایک ویڈیو ویرل ہوا درسل 21 نابالک بچوں کے ساتھ جا رہے اس مولانا کو مانو تسکریش کے شک میں مہانندہ ایکسپرس سے اتارا گیا تھا اور جب بچوں کے ساتھ مولانا کو ویٹنگ روم میں رکھا گیا تو تمام نیاموں کو دھتا ثابت کرتے ہوئے انہوں نے یہاں نماز پڑھی نماز پڑھ رہا ہے اب انہوں نے ہم کو یہاں پر بیٹھا لیا ہے باہر بھی نہیں نکلنے دے رہا ہے تو ہمارے پاس مجبوری ہے نماز کا ٹائم ہو گیا اب کہیں تو مجھے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور چوکانے باری بات یہ ہے کہ جی آر پی آر بی اپ کے جوانوں نے بھی ان کو ویٹنگ روم میں نماز پڑھنے سے روکا نہیں سوالوں سے گھرنے کے بعد اسپی ریلوے نے سی او جی آر پی سے ریپورٹ طلب کر کاروائے کی بات کہی ہے تو اس میں ہم نے اپنی سی او جو ہیں پریاغلاج ان کو اور ساتھ ہی میں ریلوے کے کمانڈنٹ صاحب ہیں ان کو بتایا گیا اس میں ایک جانچ کر رہے ہیں جو اس کے بعد اغلا پرینام نکلے گا اس میں پھر کاروائے سے مکنی محض سارجنگ جگہ پر نماز پڑھنے کے سوال پر پور منصر آزم خان نے کہا کہ نماز پر کوئی پابندی نہیں ہے آزم نے اشاروں اشاروں میں بی جے پی پر سوال بھی دا گئے ہیں نماز پر نہیں پابندی ہے نماز کہا پڑھی جائے یہ محض کا مانتہ ہے اور یہ منصر کرتا ہے کہ راجہ کا دل چکنا بلائیہ کہ تراشتے ہیں آزم کے بیان نے اس معاملے کو سیاسی روپ بھی دے دیا ہے ایسے میں سوال یہی ہے کہ لوگوں کی سہولیت کے لئے بنائے گئے ویٹنگ روم میں ساموہک نماز کیا صحیح ہے اور صحیح نہیں ہے اگر تو جی آر پی آر پی اف نے ترنت کاروائی کیوں نہیں کی پریاگراز ایمانوین پرطاف سنگھ کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹی سی بی ایسی بورڈ کی دسویں اور بارہوی کی پرکشہ پرڈام آج گوشت کیے گئے اس بار بھی لڑکیوں نے بازی مار لی ہے بلن شہر میں پڑھنے والی بارہوی کی چھاترہ تانیہ سنگھ نے سو فیصد مارکس پا کر ٹاپ کیا ہے بریری کی گارگی نے بھی دسویں کی پرکشہ میں سو فیصد مارکس پا کر اتحاس رچ دیا ہے نوڈا کی ایمیٹی انٹرنیشنل سکول کی بارہوی کی چھاترہ یوکشہ نے بھی سو فیصد انک حاصل کیے جبکہ غازی آباد کی بارہوی کی چھاترہ عریتی ورما نے 99.6 فیصد انک حاصل کر کے ٹاپ کیا ہے اور کامر یاترہ سے جڑی آپ کو پانچ تصوریں دکھائیں گے کہ اس طرح سے میرر سریکر ہردوار سہارنپور غازی آباد اور نوڈا میں سڑکوں پر ان دنوں کا وڑیہ ہی کا وڑیہ نظر آ رہے ہیں شہر شہر کامر یاتہ کولی کر شاہسن پرشاہسن سویم سیوی سنساؤں کی طرف سے خاص انتظام بھی کیے گئے ہیں میرٹ میں دیکھے کس طرح سے کامر پر جل اٹھا کر لوگ جو ہیں کامر یہ جو ہیں وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں غازی آباد میں بھی اسی طرح سے ڈانک کامر سے لے کر الگ الگ کامر کے رنگ دکھ رہے ہیں وارانسے میں بھی ساون مہینے میں کاشی وشنات مندر میں بھگتوں کی بھیڑ دکھ رہی ہے کاشی وشنات مندر میں شدھالوں نے نیا کیرتیمان بنایا ہے پہلی بار ساون کے نو دنوں میں ہی اٹھارہ لاک شدھالوں نے درشن کیا یعنی ایک دن میں دو لاک شدھالوں اور یہ تک ہی سب سے بڑی سنکھا درشن کرنے والوں میں مانی جا رہی ہے بابا بولے کہ درشن کرنے کے لیے نکتے بھگت لگتار یہاں پہنچ رہے ہیں اس بار ساون میں کاشی وشنات مندر میں ایک نیا کیرتیمان استحابید ہوا ہے دراصل اگر شدھالوں کے درشن کی بات کی جائے تو جب سے ساون شروع ہوا ہے تفصیلے کر ابھی تک نو دنوں میں لگ بک اٹھارہ لاک شدھالوں نے کاشی وشنات مندر میں درشن پوجن کیا ہے یہ اب تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے جب اتنی بھاری سنکھا میں ساون کے مہینے میں ماتم نو دنوں میں ہی اٹھارہ لاکھ سے ادھیک شدھالوں نے کاشی وشنات مندر میں درشن پوجن کیا ہے ہمارا ساتھ کچھ بھکت ہے ان سے بات کرتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ آج ہم گر نجام آباد سے سر کس طریقے سے درشن ہوا ہے اب بڑیاں ہے ابھی تو ہونے جا رہا ہے سر آنکھ کل ایک دکھ رہا ہے مندر کے باب پر شروع ایک دم بم بم بھولے بم بم بھولے آپ دکھ رہے کامریوں کے بیچ میں جو عصہ ہے وہ صاحب دکھائی دے رہا ہے ساون کا مہینہ ہے اور ساون کے مہینے میں بابا کا پرشن کرنا مانا جاتا ہے کہ بابا منوانشت فل لیتے ہیں پنڈ کی پرابطی ہوتی ہے تو جہاں ایک طرف ریکارڈ توڑ سے دھالو آ کر کے کاشی وشنات مندر میں درشن کر رہے ہیں اور وہیں ویوستھائے اچھی ہونے سے درشناتیوں کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہو رہی ہے اور لکھنوں سے بڑی خبر ہے مہانگر علاقے میں فرضی آئی پی ایس کو گرفتار کیا گیا ہے راکیش ترپاتھی نام کے تھک کو پولس نے ڈبوچا ہے آئی پی ایس کی وردی پہن کر ہنک جمعہ کرتا تھا اور اسی آروپی کو مہانگر پولس نے گرفتار کیا ہے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ باقاعدہ پریس ریلیز کے ذریعے جانکاری دی گئی ہے مہانگر علاقے سے اس فرضی آئی پی ایس کو گرفتار کیا گیا ہے جو آئی پی ایس کی وردی پہن کر ہنک جمعہ کرتا تھا خبر اللہ گتار جاری ہیں ہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کلر رکھتے ہیں بنے رہیے نیوز اسٹریٹ کے ساتھ